ساڑی جماعت عدیم شائر بابا جی شید الفت رحمت اللہ تعالی نے قلم چلایا فرما دنے نبی جی دے باپے تے چاچے تے تائے محمد جا ست دن دے ہوئے تے آئے کتھے ہو کے دعوت تے بین دے نسارے نبی جی دے داتے نو کہیں دے نسارے محمد اللہ تی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا داپ دین سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دانا گے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پیگے کوکارے نبی جی دے داتے نو کہیں دے نسارے محمد تے اینہ انو کھا جے آئے ساڑے تے نجدی کے اوکھا دے آئے ماشاءاللہ جی یہ بچہ مکمل حفظ قرآن ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو دین کا عالم بنائے تو بہت سے حضرات ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں جناب چولی ارخان اللہ صاحب شراب پڑھا رہی ہیں ناگرے والے وہ بھی تشریف لائے ہیں ہم سے بھی گلادش ہے کہ وہ سپیل پر تشریف لائے ہیں اسی طرح مولانا حمد صحیح صاحب ہم آدھ سے تشریف لائے ہیں بہت سے حضرات کہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں ہم سب کو خوش شامدیت کہتے ہیں ہم ان کا شکریہ دائیں گے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کا یہ آنا ان کے لئے بحث رحمت بنائے تو اب میں بلا تعقید دعوتی خطاب دیتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہی نوجوان ماشاءاللہ خطیم ہیں آج کل کریہ کریہ بس کی دستی رضانہ جو برورانہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تنزلی والی نمی زدگی عطا فرمائے ہم ان علماء کرام کے قدردان ہیں ہم کے شکریہ دا کرتی ہیں ہم ایک دن اگر جائل ہیں تو کئی دن تقابت دور نہیں ہوتی تو یہ صبح کہیں ہوتی ہیں تو پہلے کہیں ہوتے ہیں شام کو کہیں ہوتے ہیں رات کو کہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تنزل اس کی عطا فرمائے قاری محمد زبیل صاحب صلیلیہ والے سے تشریف آئے ہیں تو ہم ان کو بھی آلالوسال مرحبہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں جناب حافظ محمد صلیم صاحب سریعہ نیبر مین احمد قدردی یہ دہلے دیت تصیر کی مائل کے ہم ان کو بھی خوش آمدیر کہتے ہیں جناب پاہید زبان ساز جو سپورٹین جانے ہیں ہم آلے دھوپا گئے آج بھی سپورٹینوں نے ہمیں فرہم کی ہے تو وہ بھی تشریف لائیں ہیں ہم ان کو بھی آلالوسال مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما تحب وترضا اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحانت لا علم ولا لا الا ما علم تنا انکا انت لعلیم الحکیم دل جان جدےنا لوڑائیں قدنا محمد سوڑائیں دل جان جدے نال لوڑائیں قدنا محمد سوڑائیں قدنا محمد سوڑائیں اینج رکھے یا رب نینا چنکے پی اکم بردہ براک وینا سنکے اینج رکھے یا رب نینا چنکے پی اکم بردہ براک وینا سنکے سنکے اُنہ برگ بھلا کوئی ہون آئیں جدنا محمد سوڑائیں دل جان جدے نال ہون آئیں خدا نام محمد سوڑائیں کی بہیس پہ کرے دے او شانہ تے کی بہیس پہ کرے دے او شانہ تے انہو سدے یا رب اسمانہ تے انہو سدے یا رب اسمانہ تے جڑا فل کا دبڑیاں پر ہون آئیں جڑا فل کا دبڑیاں پر ہون آئیں او دنا محمد سوڑائیں او دنا محمد سوڑائیں دنہ شیر دلوں کی رل میں سڑ نبی ام تانوں اُتھے بھل میں سڑ جنہ شیر دلوں کی رل میں سڑ نبی ام تانوں اُتھے بھل میں سڑ جنہ ساڑے کم اُتھے اون آئیں او دنا محمد سوڑائیں دل جان جدے نا لون آئیں او دنا محمد سوڑائیں سل اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتصر حمد و سنہ اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سن و انسان بنایا اور مسلمان بنایا احبابِ زیوکار میں اپنے مالک و خالب دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہ نے قرآن و سنت دیا باتاں سنن اور سنان واسطے پہلی مرتبہ مرکز حازہ اندر حاضری دا موقع دیتا تھا میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیاں معاملین منتظمین احبابِ جمعات بلخصوص مقترم الشیخ مولانا عبدالعزاق سلفی ساد مفیقہ اللہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ویلِ حدیث یو فورس دے زمہ داران جتنے علاقہ ورد غلاماء خطاباء قرآہ اکرام تشریف لے کر کے آئے اللہ تمام بھی حاضری اپنی بارگاہِ آلیہ اندر قبول فرما لے ہیں تو اسی جنہیں احباب اللہ دی توفیق و رحمت واسطے اللہ دے کارِ تشریف فرما ہو اللہ تعالیٰ سارے اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ عطا کی تا بڑا عالی عطا کی تا ہے آپ دا حسد بھی آلہ نصب بھی آلہ کردار بھی آلہ ویعار بھی آلہ اخلاق بھی آلہ نبوت بھی آلہ شجاعت بھی آلہ عدالت بھی آلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینہ بھی آلہ سوڑے نبی دا سینہ بھی آلہ تے پاک نبی دا پسینہ بھی آلہ میرے جی میں احباب نے موضوع لگایا ہے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان آپ دا مقام و مرتبہ ایک ایسا موضوع ہے قیدتِ خطباء و اعزین دن رات لگے رہے ہیں بیان کر دے رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ نے اتنی عظمت اور شان نر نمازے ہے کہ آپ دی عظمت کامل اور مکمل طورت بیان نہیں کی تھی جاسے میں آج پاڑے سامنے عرض کرنا ہے نامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ دا مقام وآلہ آپ دا شان علیہ اسے طرح سونے نبی دا نام ہی سب دوال ہے اللہ دے بات اللہ دی مخلوقات دے بچوں اشرف المخلوقات انسانیں دے انسانہ مچوں اللہ تعالی دے محبوب اور میرے اور قاڑے پیرو مرشد جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات سارے انتوال ہیں اللہ تعالی نے آپ نے بڑے پیارے پیارے مٹھے مٹھے سونے سونے نامان نمازے صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام نے پانچ نام انا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میرا نامِ محمد صل اللہ علیہ وسلم انا احمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میرا نام احمد وانا الماہی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے منو ماہی بڑھایا ماہی دا مانئے کفر دا خاتمہ کرنا لڑا اللہ نے منو کفر نو مٹان مازے پہ دے فرمایا اللہ تعالی نے منو حاشر بڑھایا ہے حاشر دا مانئے اللہ رب العالمین قیامت والے دن سارے لوگانوں ملے قدمت جمع کر دیں گے اللہ تعالی نے منو عاقب بڑھایا ہے جدے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آخری نبی خاتم النبیین آؤں ذرا توجہ فرماؤ میں کوشش کروں گا کہ اقتصار نلچند ماروزا قاڑے سامنے عرض کرا سنو ذرا نام مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالقِ قائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہِ پاک قرآن ناظر فرمایا قائنات دے رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر دے مبارک اور بابرکت نامدہ تجھگرہ کیتا ہے تین سو اٹھ دے رین والے گرد و دھوات و آن والے میرے مسلمان بائیوں پیر مال دے باسیوں میں جڑا پیغام لے کے آیا جڑا میسج دے کے جانا چانا انتہائی توجہ نرسمات فرما لو میرے نبی نو اللہ تعالی نے کس قدر شہان عطا کی تھی ہے کس قدر عالی مقام عطا کی تا اللہ دا قرآن میرے نبی دی عدمت بیان پیا کر دے میرے نبی دے پیار نام دا تجھگرہ قرآن پاک اندر اللہ ہو اکبر دنیا اندر تُسی لیڈر بڑے بیکھیں انے تُسی دنیا اندر وزیر دے مشیر بڑے بیکھیں انے بڑے بڑے تُسی پیر میں کھیں انے بڑے بڑے تُسی قدی نشین میں کھیں انے اور نہ دیاں سفتاں اور نہ دیاں گلناں اور نہ دیاں عادتاں نبائے وقت اخبار اچھ پڑیوں انگیاں اللہ ہو اکبر جیو نیوز تے پٹھی چل دیوے تھی ہوئے گی اور نہ دی صیرت تے اور نہ دے کردار تے تُسی کئی نابد میں کھیں انگے کئی تُسی ڈائی جزد میں کھیں انگے مگر میں قربان جاں جس پیر دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جس شیمہ دیویر دی میں گل کرنا چاہنا جس پدرِ منیر دا نام میں تَنوں سُنانا چاہنا اللہ تعالیٰ نے اور دا نامِ نامی اس میں گرامی قرآنِ پاک اندر بیان کیتا ہے اور ایک مقام تے نہیں کئی مقام آپ تے بیان کیتا ہے اے محبت دیکھا لے پیار دیکھا لے عقیدت دیکھا لے اللہ اخو اکبر حضراتِ محترم قرآنِ پاک دا تُسی مطالعہ کر کے بیٹھو اے توجہ کرے آجے غار کرے آجے میرے پیغمبر دے دو نام ذاتی نام نے ایک میرے نبیدہ ذاتی نامِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میرے نبیدہ ذاتی نامِ احمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی میرے نبیدے صفاتی نام نے کچھ قرآنِ پاک اندر موجود نے کچھ احادی حصہ اندر موجود نے توجہ کرے آجے غار کرے آجے تے اللہ دے پیار دام داعت بکھو اللہ نے میرے نبیدہ کیسی محبت ہے کیسا پیار ہے تُسی پورا قرآن پڑھ کے بھی غلو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآنِ پاک اندر میرے نبیدہ ایک مقام تے بھی ذاتی نام نہ مخاطب نہیں کیتا محسان دے طور دے اللہ نے کتے دیاں کھیا یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے کتے دیاں کھیا یا احمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے جتے پکاریا جتے میرے نبیدہ مخاطب کیتا اللہ اکبر ایک وکری صفت دے ناڑ وکری انداب دے ناڑ مخاطب کیتا ہے اللہ اکبر ایک محبت دی گالوں دیئے پیار دی اسی اولادہ والے بیٹھے ہو اللہ اکبر ماں پیاں والے بیٹھے ہو اسی چنگی طرح جان دے ہو مہانو اپنے پتر نر بڑا پیار ہوں دے بڑی محبت ہوں دیئے محبت دہ بیٹھے ہو ٹھیک محبت دہ ناڑا پتر نو بڑا دیئے اولادہ ماں نو پتائے میرے بیٹے دنا مبدلہ مگر محبت اللہ کینکہ نہیں بلارہی محبت دہ رحمان کینکہ نہیں بلارہی مہاں کہیں دی میرا سونا پتر ہے میرے قریب آجا میرا چانور کا بیٹا میرے قریب آجا میرا ہیریاں مرگا لال میرے قریب آجا میرا سونا سنتھا پتر آ میری گال سونا یعنی محبت اندر آکے انداز بدل رہنے عقیدت اندر آکے مہاں سونے سونے نامان مخاطب کر رہیے این جیت کا انہاں تیرا بنو میرے نبیلن پیار بڑھائے محبت بڑھئیے اللہ تعالیٰ بھی جنہا میرے نبیلن مخاطب کر دینے ذاتی نام تو مخاطب نہیں کر دے اللہ کو اکبر بکھریاں بکھریاں شفتان دنال مخاطب کر دینے اے توجہ کرے آجا گار کرے آجا کیسا پیارے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجود تے چادر اڑ دینے اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمل اے میرے سونے یا چادر اڑ دنوالیا میرے پیغمبر اپنے وجود تے کمبت دینے اللہ فرما دینے یا ایوہ المتصر میرے سونے یا کمبل اڑ دنوالیا کیسے اللہ فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہما انکم حریصن علیہکم بالمؤمنین روح الرحیم کیسے اللہ فرما دینے جائے کمرے نبی نو Combiner کیسے اللہ خرم بکو جسے اللہ فرما دینے اللہ — اس لیے دیگہ سب نام پیارے نبی آن دے اے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میں لوکاں کوڑوں سنننے نہیں دیو اے باپی لوگ نے حجمت بیانی کوئی نہیں کر دے شان بیانی کوئی نہیں کر دے نا نبی جی غلط فہمیچنی رہنا اللہ تی توفیق و رحمت دے نار جن نے حضمت اسی بیان کرنے آ جن میں شان اسی بیان کرنے آ میری جماعب میرے مسلک دے علماء بیان کر دے یہ جو جماعب نج کر دے ہی کوئی نہیں کیونکہ اللہ دی رحمت توفیق دے نار میرے مسلک دے امتے آگے میری جماعب دے غطبہ رابطہ قرآن پڑھ پڑھ کے نبی پاک دی حضمت بیان کر دے نبی پاک دا سنا فرما ہم پڑھ پڑھ کے اللہ دی رسول زیشان بیان کر دے آؤ توجہ کر آجے غور کر آجے سینے ڈھارا محبت دے نار سب نام پیارے نبی آن دے اے بکھرا نام محمد دا میرا کی دا نوڑ کر لو اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ اے چرچا یام محمد دا سب نام پیارے نبی آن دے اے بکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلالت چپ نہیں ریندہ سی بلالت چپ نہیں ریندہ سی تن جلس کے آلاوے پھر بھی نارا سریام محمد دا سب نام پیارے میری یہ قادت ہے میں بار بار کدھی نہیں آکھا اچھی کبو سبحان اللہ تے فیر کبو تے ڈوانس کبو تسی آپ پہ ہی کبو ہے یا سبحان اللہ نہیں آن دیتوانو ایک ور ہی کبو ہوا سبحان اللہ کسے تک پرچا ہویا ہو بھے کسے تک خرچا نہیں نویا اللہ دی قسم ہے تسی سبحان اللہ اگر پیار نہ 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 محبت نہ کبو گے نہ تے توہڑا عرشان تے چرچا ضرور ہوئے چونکہ جڑے زمین تے بے کہ راب انہوں یاد کرن اللہ انہوں فرشتیاں دی مجلس سے یاد کرتا سب نام پیارے نبیان دے اے بکھرہ نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کتا صدیق نے سب قربان کتا صدیق نے سب قربان کتا بارکتا نے دیا نیرامی بارکتا نے دیا نیرامی کی تا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے اے بکھرہ نام محمد دا نبی پاک دے چہرہ پرن مار دمور جا کڑے سامنے رکھا سانگ دی لیوی کول جی آجان دے مکھ تاک لین دے دل دے باندے مکھ تاک لین دے دل دے باندے اسی میں انہوں لگ دا ہے پہلی باری سن دے پہو یار کمال کی اٹھا بڑھا مجمعہ تے سبحان اللہ دی تو ہڑی آواز ہی کوئی اسی مرکز معاذ بن جبل نہیں گئے میرے خیال کاری عباس محمدی صاحب دے مندری سے نہیں جا کے تسی تقریر کوئی سنی اٹھے تے چھلان دیا سبحان اللہ دیا کاری صاحب انہوں دم پڑھو اللہ تنہو جزائے خیر دے درہ محبت کرو خطیب واسطے درہ سانی ہو جان دیے محبت بڑھ جان دیے جذبات بڑھ جان دے گفت گو کر نماز دے توجہ کریا جے غور کا اٹھا قیمتی جملہ کڑھے سامنے پڑھے ہے سنگ دی لیوی کول جی آ جان دے مخ تک لیندے دل دے باندے مخ تک لیندے ہاں ہونا یہ زبان اللہ دیا باز مخ تک لیندے دل دے باندے کافر وی رات نو چھپ چھپ کے دشمنے میں رات ان لوک لوک کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیان دے اے وکھرہ نام محمد دا اللہ دے باد زمانے وچ اللہ دے باد زمانے وچ اے وکھرہ نام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے اے وکھرہ نام محمد دا ان مالو زر دیلوڑ نہیں کس نے مت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نے مت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مالت شاہیاں بھل ویندے زر مالت شاہیاں بھل ویندے جو بڑے دا غلام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے اے وکھرہ نام محمد دا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں مطبا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھرہ میں نام مصطفیٰ بیان کرنا چانا میرے پیغمبر دا کٹا سونا نام کٹے سونے سونے مٹھے مٹھے نام آقا فرما دینے لی خمسک واسما فرمایا لوگو میرے پانچ نام نے تیر پہلا نام آقا فرما دینے آنا محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میرا نام محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بڑا پیارا میرے نبی دا نام ایسا بہترین میرے پیغمبر دا سونا نام اللہ اکبر قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے اس نام دا تقریبا چار مرتبہ دکر کیتا ہے دراتلا دے قرآن دے چار مقامات غور کریا جے اللہ فرما دینے وَمَحَمَدٌ إِلَّهَا رَسُول قد خلت من قبله الرسول اللہ تعالیٰ قرآن دا دوسر مقام وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَا لَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ لَحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اللہ تعالیٰ قرآن دا تیسر مقام اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ الشِّدَّاءُ وَلَا الْقُفَّارِ رُخَ مَا أُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّانُ سُجَّدًا يَبْدَغُونَ فَغْلَكْ مِنَ اللَّهِ بَرِزْمَانًا سِيمَاكُمْ فِي وُجُوغِهِمْ مِنْ أَسَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءُ اَحَدِمِ الرِّجَانِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ اللہ ہو اکبر میں قربان جامع میرے نبی دیتا پیار نامے قرآن پاک بھی ہم ستنا دے اندر اللہ تعالی نے میرے نبی دینا میں فول کی تائے اللہ ہو اکبر اے نام نبی پاک دا اللہ دے نبی دیتوں ولادت با سات دوئینا میرے پیغمبر دنیا تتشیف لے کر کے آئے اہل سنت دائی جمائے ربی اللہ پل دمگی ناجی تشیف تعداد دے اندر علماء سباب تے متفق نہیں کہ نو ربی اللہ اللہ ہو اکبر صبح 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 صادق تاگہ لے میرے پیغمبر دیتوں اللہ دے نبی دنیا تتشیف لے کر کے آرے اہل سنت دے نال اللہ ہو اکبر دا تے موترم دنیا تے اندر مکڑنے اللہ نے دنیا دیا جہالتا مکانیا نے اللہ نے نبی تشریف لے کر کے آئے مہا جی سیدہ آمنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی امی جان نے اپنے بیٹے اپنے لالوں پکڑیاں گویا ہے محبتہ کر رہیانے پیار کر رہیانے کہ اپنے سسر جناب عبد المطلب نے بلایا فرمایا جناب اے اللہ تعالی نے بیڑا سونا لالتا کیا ہے کہ دادا جی نے میری نبی نو چکیا اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر لے گے اللہ کو اکبر جناب ستمہ دے نا گیا نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان نے میری نبی دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روایات دے اندر اندہ ہے دادے نے میری نبی دا نام محمد رکھیا کہ ماں نے میری نبی دا نام احمد رکھیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی قربتوں والے ہیں لکھے ہیں میری نبی دا نام جیدو راکھ جیتا گیا نا تے ستمہ دنے عرب بار عامدہ طریقہ کار ستمہ دن خوشی کریا کر دے دعوت بنائیا کر دے بچے دا نام رکھیا کر دے اللہ ہو اکبر حجامت کرایا کر دے مکہ جن چودری کٹھی ہوگے مکہ دے ریڈر تے ویڈیرے رشتے دار سارے جمع ہوگے اللہ ہو اکبر تے نبی پاک دے دادا جان کڑھائے تے دعوت کھان لگے نا تے کہیں دنے ستار عبدال مطلب تنوں مبارک ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے تنوں لال عطا کی تائے تے ری اس بیٹے دے کارے چلا اولاد دیتی دیڑا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے تے دوسری جان دے اونا اچھا قبالے ہو اللہ ہو اکبر اس باپ دی افیدنو تے دا جوان بیٹا دنیا چھڑ کے چلا جائے تے دے کارے چلا تعالیٰ اندی نشانی عطا کر دے تے دادے نو اپنے پوتنر کنہ پیار ہوتا ہے کتنی محبت ہوں دیئے تے دادہ خوش شہرے آئے لوگوں مبارک خاندے دے پہنے تے گھنڈنے سردہ آتے ہوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تنوں لال عطا کی تائے تے ناڑے دسنا سنو اپنے پوتا اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا پچھا جتائے تے ناڑے دس تا دی سردار عبد المدرب وہ سو پوٹے دا نام کی رکھے آئی چھاٹا رب دا رب آج طریقہ ہے آج دعوت بڑھائیے ستویں دل پوٹے دا نام کی رکھے آئے گا دسنا بچے دا نام کی رکھے آئے پھر سردار عبد المدرب کہنڈ لگے میں اپنے پوٹے دا نام رکھے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے پوٹے دا نام اے رکھے آئے دلوں مکہ دے مشرقہ سنے آنا حیران ہو گئے تعجب دے اندر آگے کہنڈ لگے دی وکھرا دیا نام علیہ دا دیا نام رکھے آئی منفرجیاں نام رکھے آئی سردار تینوں چاہی دا اب دا مناف رکھے آئے دا اب دا روزہ رکھے آئے دا موتنا دے پجاری لوگ جو سن نام نما نما سنیا کدھی سنیا نہیں یہ نام لوگاں دے کوڑو تے دوسری گالے ہوئے کہ عرب دا عربی سا عربی نو جاننا لے عربی لوگ سننا اور سمجھ گئے یہ دے نام ہی بڑا آلائے پھرا توے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام دا مانی کیے تعریف کیا گیا جدیاں طریفہ ہیوں بھی ہر وڑ جدیاں طریفہ اپنے میں کرن بے گانے میں کرن یار بھی کرن اغیار بھی کرن سچن میں کرن دشمن بھی کرن جدیاں طریفہ جہاں اندر جدیاں طریفہ آسمان اندر جدیاں طریفہ انسانہ دی زبان تے جدیاں طریفہ ہے وانہ دی زبان تے زمین مالے جدیاں طریفہ کرن حوام آبالے جدیاں طریفہ کرن میرے نبیدہ نام ایٹا آلہ تی اچھا تے سچھا تے کھرا میرے نبیدہ نام جدیاں تریفہ سارا جگ کردائیں سونا رشاندہ راب کردائیں ایٹا پیارا میرے نبیدہ نام محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹا جب اندر آئے اللہ کو اکبر حسد بھی دو اندر لوگاند دل اندر لے جیڑا نام لوے گا ہوتے تریفہ ہی کری جائے گا ایٹا نینی اہنا ہمیں رکھنا تے سردار ادر مطلب اندر کہنا تے نبید پاک انو چکلے اپنے اپنے تاندے اندر تے ہندے میں مکہ آرے ہو چودریوں میرے قریب قریب آؤ میرے لاگتے آؤ تے میرے پتر نو ایک نظر تاکلو میرے پتر نو ویغلو پھر امام داری نرد سونا میں نام صحیح رکھے آکے غلط رکھے آ محمد جا ست دن دے ہوئے تے آئے کتھے ہو کے دعوت تے بین دے نسارے نبی جی دے داتے نو کہیں دے نسارے عبداللہ تی بڑھ کے نشانی جو آیا اے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا داب دے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دانا گے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پیگے کوکارے محمد جا سنیا تے پیگے کوکارے نبی جی دے داتے نو کہیں دے نسارے محمد تے اینہ آنو کھا جے آئے ساڑ دے تے نزدیک او کھا جے آئے ساڑ دے تے نزدیک او کھا جے آئے داب دے نے سن کے تے اندر بولائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے اوہ مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سوڑے پوتے دا مکڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں یکھا میں نا مُزدہ کیوں نہ محمد ہی رکھا میں نا مُزدہ کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اس نام دمانی تریف کیا گیا تریفیں یوں دیاں رہن گیاں اطلاق اکبر تے پھر میرے اطلاع تعالیٰ نے احمد وعدہ نہیں فرمایا قرآن باق اندر وارا فانہ دکا زکر اکر سونے آن اسی کارڈے زکر نو بلاند کر دیتا ہے اطلاق اکبر زکر نو عام کر دیتا ہے میرے نبیدہ زکر ہو رہے آئے تریفہ ہو رہے آنے ہر جگہ تے کریا کریا بستی بستی نگر نگر دے اندر اللہ دے اٹھا سنانا مطا کر دیتا ہے محکمک کے دجھے مشرکنے نا ایک دن کٹھے ہو کے بیگے کہن لگے یار عجیب گالے ایک پاس دے دیتے ہو یہ کی بڑیا کہن لگے ایک پاس مخالفت کرنے یا اللہ کو اکبر اسیوں دے منحج دی مخالفت کرنے یا ہو دے مشن دی مخالفت کرنے یا واسیانے اور نماں کی دا لئی پھر دے ساڑے باپ دا دے دیا کی دے نجھو ٹھنام دے اٹھا دی نفی کر دے ایک پاس مقابلے پہ کرنے یا کہ ادھا سیانے یا محمد ہے جے کر دے صل اللہ علیہ وسلم کہ نا دا مانیے وے اسی طریق کرنے لگ جانے یا اے ساڑیاں دشمنیاں نے کہ کر دے طریفہ پھر دے یا ایک کام کریے یا طریفہ کریے کہ یا پھر اندھی مخالفت کریے سوچا ڈاک پیکی کریے کہ اندر لوگینڈ کرنے یا آپا نامی بدل دینے یا نامی چینڈ کر دینے یا جدو کہنے یا نا محمد صل اللہ علیہ وسلم وہ دو طریقوں بھیانے آپا نام بدل دینے یا کی نام رکھئے مہاد اللہ استغفر اللہ کہنے لگے آج تو بعد آپا مزمم کہنا شروع کر دے یا آپا کمانگے مزمم ہے جی کردائے استغفر اللہ اللہ اکبر مشرقین مکہ نے اپنے اندر کی پلیدگی نو باہر کڑیا میرے نبیدہ نام بدل کے رکھ دیتا نام چینڈ نام چینڈ کر کے لینے شروع کر دیتا میں قربان جاما نبی پاک دے کے یار اللہ دے رسول کو ڈایا کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں بڑا پریشان ہو گیا میں سنن کے بڑی منو تقلیفے فرمایا صحابیات کے سگال دی تقلیفے ایتیون گال سنیا جی توجہ رن میں پیغام دینے کو آنو میں سے دینے آج دی گفتگو دا حتلا ہو اکبر صحابی کیند اللہ دے نبی پتا لگیا جی آجڑے مکے دے مشرق بڑے رہتے چودری کے نا دے وڑے وڑے پاکانے اور نہ ظالمہ کڑا نہ ہم وگار چھڑے آئے کہیں دے نیلا جی مزمہ مینج کر دا ہے مزمہ مینج کر دا ہے حتلا دے نبی جی میں انو بڑی تقلیف ہوں دی یہ بڑی ٹینشن ہوں دی سنن کے حتلا ہو اکبر میں قربان جاما ساڑے ورکا کوئی ہوں دا انہیں اکھنا دی اچھا مینوں کہیں دے نے میرے بارے گل چل میرے نعرہ پا بیکھئے نہیں نہیں نبی پاک نو صاحب بھی کہیں دا سونے ہونا کڑا نہ ہم وگار چھڑے آئے کہیں دے کی انہیں کہن لگا جی کونو مزمم کہیں دے نے تیعاقہ فرما دے تم کا تُو پریشان ہے او کسے مزمم نو برا کہیں دے نے تے میں مزمم ہے ہی نہیں اسی مزمم ہے ہی نہیں تے سانو کہا دی تقلیف ہے کہیں جان اللہ نے فضل نہیں بھی اللہ نے میرا نا ہونا تو اے او میں ہی بچا لیا او مزمم نو برا کہیں جان دے نے مینوں رابن محمد بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کمال بصیرت اللہ تعالی نے عطا کی تھی ایسی گاڑ پہ آ جانا اے میں کسے نے کہا اے توانو فلانا تینو ہنج کہیں دا پیاسی میں ہنج کار چھڑا میں ہنج جان دا نہیں اللہ نے بھی فرمایا ایک منٹے صاحب ہی دی تینشن ہی دور کر دی او پریشان ہو کے آئے آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہے میں مزمم ہے ہی نہیں کہیں گاڑے لے لو جی گالی موقع ساٹھے تھے وہ میرے استاد مقرم قاری عبدالعزاد طاہر صاحب عقیدہ اللہ فرما دے لیں کہ مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ وسلم کو جامعہ محمدیہ پڑھ دے سرنا تیک دن مولانا لیٹے ہوئے سرنا تیک بچہ دھوڑا ہے دھوڑا انہیں کہا استاد جی استاد جی انہیں ہاں جی کی ہویا استاد جی فلانے بندے تو انہوں بڑیاں گاڑاں دیتی ہیں بڑیاں انہیں گاڑاں دیتی ہیں انہیں گاڑاں ہی دے گیا اچھا بڑیاں استاد جی انہیں گاڑاں دیتی ہیں تو استاد جی حسن ڈاک بے مسکران استاد جی دوسری حسن ہی جاندے ہو انہیں گاڑاں دیتی ہیں کہ اندھے نہیں آرہا ساں کیا ہونا انہیں دیتی ہیں میں لہنیں ہی کوئی نہیں اونے دتیاں نے میں لہنیں ہی نہیں روڑا ہی موقیا اپنی ضبان تک نے میں لہنیں ہی نہیں جیدو میں لہنیں ہی نہیں تو میں نوکا دی پرشانہ اینج دا ساڑا زین بن جائے اینج جسی در گزر کرنے اللہ دے ابھی نوک پتا سی کہ میں نوکی مزمم کہنے پر گالی مکا چھٹی میں مزمم ہے ہی نہیں روڑا موقیا میں آج ساچن روچ کڑ کے جانا ہی گل ہوئی تھی ہوئی تھی میں گلہ مقام دے نہیں یہ سی روڑے پانے کیسی پیاری سیرت جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی اللہ دے کار بیت اللہ دا تواف کر رہے ہیں وقد حکمران اللہ دے کار دا تواف کر رہے ہیں ایک بندہ نا او دا پیر آگیا او دے پیر اتے امیر المومنین دا پیر آگیا خلیفہ تو امیر المومن خلیفہ تو المسلمین دا پیر آگیا تو او موڑکو انہوں پتا نہیں سی بھی اے وقد حکمران کہن لگا توں انہیں وقد حکمران نوں فرمائن لگے نہیں پائی میں انہیں چلنے لگ پہتواف کرنے لگا پچھوں شورتیاں پھڑے آگیا انہوں ماریا کٹے آگیا او موڑکی آگیاں ویکھے آگیا انہوں مار پیر اے کیوں مار دیو کہیں دے یہ نے تو اڑنا بستنیدی کی تھی کی کیا سو کہیں دے انہیں کیا تو انہیں کیا نہیں توں انہیں کہیں دے پیر کیویا انہیں کیا تو انہیں تو انر اللہ اکبر ولیر جی انجدی nibیت بڑھاؤ میں قربان جاما نبی پاک دے اخلاق دو اللہ نے ایٹا پیارا نام دیتا ہے اللہ اکبر تو انہیں مزمم تے نبی پاک فرما دے میں مزمم ہے ہی نہیں کہیں دیرہ جامن کی کر دیرے کر دیرہ جامن اللہ ہو اکبر اے کڈا سونا نام محمد دا کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں صفتان کونے کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں صفتان کونے کرے اعزاز غلیمہ دائی دا جنہوں ملیا محبوب خدای دا جنہوں ملیا محبوب خدای دا حجدی گودچ والی کون سردہ اس نادیاں ریسان کونے کرے اللہ ہو اکبر میرے نبی دے دا پیارا نام اتنا خوب صورت نام توجہ کرے آجے گوھر کرے آجے آقا فرما دے میں آنا محمد صل اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویر جی ہمیں نام آل آئے ہمیں میرے نبی دے نام پیار ہے اس نام دا عدد بھی کرنا ہے اس نام دا احترام بھی کرنا ہے اس نام دی قدر بھی کرنے ہے اللہ ہو اکبر ہے ایکی میں قدر کرنے ہے میں کھیا درہ توجہ کرے آجے پہلے نمبر تے عدد کی میں کرنا ہے اس نام دا جیدوں میں کوئٹ سامنے میرے نبی دا نام بولیا جائے اور تو تسیم محبت نہ درود پڑھنا ہے نبی پاک نہ نہ سن کے درود نہ پڑھنا اے اللہ ہو اکبر بخیلی والا کام میں کنجوسی والا کام میں اللہ ہو اکبر حلاقت والا کام میں دی جی جدوں میں نبی پاک کا نام پڑھ سامنے آ جائے تسیم محبت نہ کہنا ہے صل اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنا والا اللہ ہو اکبر عمل بڑا پیار آئے آج تک لوگوں کوئٹ تسیم سن دے رہے ہوگے اے واقعی لوگ نے اے درود دیوں جی منکر نے درود دو مندہ ہی کوئی نہیں درود پڑھ دے ہی کوئی نہیں اللہ دی رحمت نہ تسیم سن دے پھے ہو میری تکریر تو اللہ پڑھنا کنٹا ہو چکے آئے میں تاڑے سامنے نبی پاک دا نام ہی بیان پیا کرنا کہ میں پوری کوشش پیا کرنا ما اللہ دے نبی دا نام میری زبان تے آوے کہ نار درود دی چھال بھی آوے اللہ ہو اکبر امانی تقادہ امانی تقادہ عدب کرنے حضور دے نام دا نہ سن کے درود پڑھنا ہے کہ ضرور پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے مسنون پڑھنا ہے اللہ ہو اکبر مرضی ہے درود نہیں ہنج سمجھو اللہ ہو اکبر درود پڑھنا ہے درود کرنا نہیں درود پڑھنا ہے درود کرنا نہیں درود ایک کمالیاں نہیں پڑھنا ہے لکھی درود تککھی درود نہیں پڑھنا درود پڑھنا ہے جب اللہ رسول نے سمجھایا ہے سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دید آپ تے درود پڑھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرا نا سن کے درود نہیں پڑھ دا او بڑا بڑا بخیل بندہ ہے او تے لانتی آدمی ہے جنہیں میرے نبی دا نامی سنیا تے حضور دا نا سن کے درود نہیں پڑھ دا اطلاق اکبر اے تے ہو جڑا جان بوجھ کے درود نہ پڑھے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا مالا مسئلہ ہے اے تا بڑا مسئلہ ہے ایک رمایت تے اندر آمدہ ہے جڑا بندہ نبی پاک دا نا سن کے درود پڑھنا پڑھ جائے اے تے جان بوجھ کے نہیں پڑھ دا اے تے بخیل تے لانتی ہے تے جڑا بندہ پڑھ جاندہ ہے اطلاق اکبر اللہ تعالیٰ انجنچی راما پھلا چھٹے گا جڑا میرے نبی دا نا سن کے درود نہ پڑھے لہذا عبیر جی اللہ دے رسول جی ذات تے درود پڑھنا ہے محبت دے نال پڑھنا ہے زوف شوف دے نال پڑھنا ہے درود والا وظیفہ بڑا اچھا وظیفہ ہے تے درود پڑھنا کھیڑھ آئے اطلاق اکبر جنہوں نبی پاک دا نا سنے پھر پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ویسے نبی پاک دے ذات تے جنہوں درود پڑھنا ہے نماز اندر نماز جنادہ دے اندر اطلاق اکبر دعا دے اندر اوہذا نبی پاک دے ذات تے درود ابراہیمی پڑھنا ہے مہینی کندہ میرے نبی دا فرمان کندہ ہے جنہوں ایت کریمہ میرے نبی دے سینے پاک دے نا دلوئی اندر لاغ و ملائک آتا ہو یو سلو نالد نبی یا ایوہ اللہ دین آمانو سلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہ کو اکبر صحابہ میرے نبی کھڑھا گے آج پھائی کے دن لوجی عظی محبت اچھی پڑھیا ایک ہی ہو گیا جنہیں مردی پڑھئے پڑھے آتے سنے تے دلوئے اپنی عقیدتیں پڑھ دے پہیا ہمیں اپنے کوڑوں پڑھ دے پہیا بیر جی گال سوڑ تیری عقیدتیں کپاسے پر جاننا ہے اللہ دی بار گاتے اندر مول او سمجھ دا پینے جنہیں نبی پاک دی موہ لگی ہوئی یہ رات لا دین نبی دے طریقے تو شابت ہویا صحابہ نے جڑا پڑھے آیا دلوئی تیو ہی پڑھنا چاہیدہ مردی دا نہیں پڑھنا چاہیدہ اللہ دی قسم ہے تو بڑا نبی پاک نر پیار کردہ ہوئیں گا میں مان لئی نما پر صحابہ ننو بعد کے تو اللہ دے رسول نر پیار نہیں کردہ پیرے دل لچے نبی پاک دی بڑی محبت ہوئے گی پر صحابہ ننو بعد کے نہیں ہوئے گی پیرے سینے اندر بڑا ایمان ہوئے گا پر صحابہ تو بعد کے نہیں ہوئے گا جنہوں ایت کریمہ ناغل ہوئی اللہ فرما دینے اہل ایمان میرے نبی جی جا آپ دے درود پڑھنا ہے صحابہ نبی پاک کوڑا آگے اندھی اللہ دے نبی جی اللہ تینے درود دے سلام پڑھنا ہے اے تے سانو بتائے جنہوں اسی قاڑے کوڑانے آ تنہوں سلام بنانے آ کہ اللہ دے نبی جی سلام دے مسئلے دا سانو بتائے سارے انو پر صونے ہوں گا سمجھ نہیں آئی درود کی میں پڑھنا ہے ترہ سانو طریقہ سمجھا دے ہو صلیقہ سمجھا دے ہو کہ میرے نبی نے الفاظ پڑھ کے سنائے حقہ فرما دینے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید ومجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید ومجید فرمایے درود پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے جاؤ پوری دنیا اندر چکر لاؤ بیک پیار اعلی اگہیستہ اللہ دے رسول نڑ اللہ دی قسم ساڑا بچہ بھی نماز پڑھ دا نظر آئے گا نماز جنادہ اندر نظر آئے گا رب کو دعا کر دا نظر آئے گا درود ابراہیم پڑھ دا نظر آئے گا اللہ ہو اکبر امتعاد میرے مسلک دا امتعاد میری جماعت دا انہوں پیار کیا جاندہ ہے اللہ دے نبی نے سکھا دیتا صحابہ نے اپنا آ لیا اہلِ عدیش نے اپنے امام دا حصہ بنا لیا انہوں امام کیا جاندہ ہے انہوں عقیدت تے الفت کیا جاندہ ہے درود پڑھیا کرو نبی پاک تے مگر مسلوم پڑھیا کرو اللہ ہو اکبر تے فیدا کی ہوئے گا آقا فرما دے سیول جامے دی روایتے آقا فرما دے جڑا بندہ ڈیلی روٹین دنڈ صبح دس مرتبہ شام دس مرتبہ میری ذات درود پڑھ دائے کل قیام مددہ دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ و سبح بندین میری شفارشتہ حاکدار بڑھا دے گا اطلاق اکبر درود پڑھ آج ٹینشنل ہے کے بیٹھے ہو میرے بھی یہ گناہ گارہ پاسارے درود پڑھو گے اللہ پڑھے دکھ بھی مکا چھٹنگے اللہ پڑھے گناہ بھی مکا چھٹنگے درود پر نبی پاکنا نا سنگے درود پڑھیا کر آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہارے ویلے ہارے صبح شام پڑھئے پڑھیا درود تے بلاما ٹل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا مکے غم و خوشیاں ہزارا مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا یاد کر ویلا اس یارِ غاردہ گوت سی صدیق دیتے مکھ سہرِ کاردہ گوت سی صدیق دیتے مکھ سہرِ کاردہ راج کے دیدار لیے تھاما مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا اللہ ہو اکبر میں قربان جاما صد کے جاما آؤ درا محبت تا پیغام نوٹ کرو عدب کرنے نبی پاک دے نام دا اے نامہ لائیں اے دا عدب کرنے حیاء کرنے پہلے نمبر تے ضرور بڑھنے پھلنا نہیں اللہ ہو اکبر چھڑنا نہیں ضرور بڑھنا پڑھتے ہیں رہے ناں فیدے بڑھے لپڑھ گے عدب کی میں کرنے حضور دے نام دا آؤ درا دیشے پاک تے غور پر آجے آپ مانگال نو کنارے لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تو تیاری کر کے چلے مدینہ مکہ مکرمہ دیوال میرے نبی دا عمرہ کرم دا ہی رات آئے رستے تے ضرور کریا گیا اللہ ہو اکبر بھی ہی تھی گلت غور کریا جے صلاح و دیفیہ بالا باقیہ تڑے سمڑے میں اللہ ہو اکبر مشرقین مکہ درار شرائب تے ہو گیا اللہ باقہ تے ہو گیا کہ اللہ دے نبی فرما دے نہیں ہے جی جی سنے جی سنے آمہ بوبا فرما دے آونا یار کلم تے جناب کوئی کی دنی گھڑ ماستے آو رہے جناب وہاں دا تے ہویا ہے مشرقین مکہ دے میرے درمیان گلنا باتنا تے ہو گئی آنے انہوں ذرا تحریر کر چھٹو اے رنو لے کھچھٹو نا اللہ ہو اکبر پیر ماز دے باسی ہو ایتھیوں گال توجہ نا سنے جے میں پوری تقریدہ نہ چوڑ دینا جے پوری تقریدہ لبے رباب پیس کرنا ہے اللہ ہو اکبر ہی تے دوسری اپنا جنے بیٹھے ہاں حضی نبی نبی کرنوالے علی علی کرنوالے بیٹھے ہاں اندرالی پاک دا پیار بے کھیا جے محبت تے دا بہترام میں کھیا جے یہی اللہ دے نبی کی لکھنا ہے آقا فرما دنے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تنار لکھنا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین مکہ تے دھرمیان موعدہ تے پارے آئے تے مکہ آڑیاں تے جڑا سفیر بن کے آئے ہو کہنے لکھا جی کی لکھاندے پیجے کی لکھی جاندے جے کی کردے پیجے فرما کی لکھنے جڑیاں گلہ تے ہویاں ہوئی تے تہریر پیوں اندھیانے اللہ ہو اکبر کوئی اعتراض تے داس کہنے لکھا جی انہاں گلہ تے انہاں آڑیاں تے کوئی اعتراض نہیں ٹھیکے اعتراض تے جملے تے جڑا تسی لکھی ہے رسول اللہ اللہ ہو اکبر اسی کے توانو اللہ تے رسول مندر ہی کوئی نہیں کہ تسی تحریر کی تیجام دے ہو کہ تسی اعتراض تے رسول ہو اللہ ہو اکبر آقا فرما دے نیار میں اللہ تا سچا رسول ہاں کیوں نہیں تسی اس گازدہ یقین کر دے چوزی منو نا منو اسی نکھ دے پہیاں کہنے لگا نہیں جی کوئی شرائط ہے نہیں ہوئی کوئی ساتھا توڑا مویدہ نہیں ہویا اگر تسی رسول اللہ دکھو گے پھر اسی کوئی نہیں کرنا سلا کرنی اگر سلا کرنی ہے پھر تسی رسول اللہ دی جگہ بن عبداللہ دکھو پھر ساتھا توڑا مویدہ ہے اللہ ہو اکبر میں قربان جام کتنا میرا نبی رہنے رحم دے لے اللہ ہو اکبر کتنا میرا نبی سلا نو فروغ دے نمال ہے ایتھے پیغام نہیں نوڑ کر لیا چاک دے رہنما دیا مشرق بند ہے مشرق بندہ کہن لگا دی رسول اللہ اسی تونوں من دے ہی کوئی نہیں اگر تونوں رسول ہی مان لئیے اللہ دے نبی مان لئیے پھر تے روڑا ہی موک جائے اسی کونوں نیاں پھر تونوں بیت اللہ ترو کناڑے پھر ساتھی کی جو رہتے کہ توڑے ڈال جناب ایتھے بے کے کنا کرن لگ جائے پھر تے دوسی اللہ دے نبی ہو اسی تونوں رسول مان لیا تے رسول مان لیا تے مطلب یہ جدوں پڑھ لیا اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تے سانوں توڑیاں ساریاں مان لیاں پہنیاں نے پھر تے توڑی تابیداری کرنی پہنیاں ہاتھ جاک دے باسیاں اوئے وقت دا مشرق ہے مشرق مکہ آلیاں دا پر اینی اکر رکھ دائے اتنی انو سمجھے تے رسول اللہ مان لیا تے ساریاں مان لیاں پہنیاں رسول اللہ مان لیا تے پھر تابیداری کرنی پہنیاں آم mystSM الآن بیٹھے ہویا ہاتھان ساری رسول اللہ مان لیاں اسی سارے اللہ دے نبی آلہ دے رسول پر اپڑیاں اپڑیاں شاپ دی اپڑایچہ نظر پائیے اپڑے اپڑے گریبان convergenceہ کیے کنی کلھا دے رسول دی فرما مرداری کرنیاں pدھے جہل داختے سینہ کے داگ سے اس گھر کو آگ لگی گھار کے چلاہ اسے جڑا اپنے بیٹے دی شادی تے کنجت نچاندہ ہے ہو بھی کہیں دے میں اطلاع دے رسول دا عاشق اللہ ہو اکبار جڑا اپنیاں بیٹیاں نو بے پردہ بار کردہ کرو ہو بھی کہیں دے میں اطلاع دے رسول دا مخیب حضرات موترم جڑا دن رات شراباں پیتا رہنگا ہے ہو بھی آنگا ہے میں انہوں اللہ دے نبی نل بڑا پیار ہے یہاں جناہ کاریاں دے دے تے ستا بیٹھا رہنگا ہے ہو بھی آنگا ہے میں انہوں اللہ دے رسول دا بڑا پیار ہے نہاں بھی رہے اس گال نو سمجھنا کلمہ پڑے آتے کلمہ دے تقادیاں والوی غور کر کلمہ پڑے آتے کلمہ دے تقادیاں والوی فکر کرنا اللہ ہو اکبار کلمہ پڑن دا مانی کری ہے یہ دو اللہ دے رسول نو اللہ دا نبی مان لیا تے پھر اپنیاں نہیں کرنیاں پھر اللہ دے نبی دی تابیداری کرنی ہے اللہ رب العالمین فرما دے دنیاں کائناب دے لوگو اللہ کا ملحاک میندہ بیانے اللہ فرما دے فرمایا لوگو میرا نبی جو دے دے وے او لے لو جی تھو روک دے وے تھو روک جاؤ اے ہے اطاعت مصطفیٰ مصبر کھینچ و نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن چھکائی ہو اینو کے آجاندہ جے محب رسول اینو کے آجاندہ جے نبی پاک دا سچا محب ریر جی اللہ دے نبی نر پیارے نبی پاک نو اللہ دے رسول من ہے برطابیدار اے مشرق نو اس گال دا پتا ہے جے رسول مان لیا تے ساریا منیاں پیڑنیاں نے میں اینو تے نو کیوں نہیں پتا حصی جدی پشتی مسلمانہ فہمدانی مسلمانہ بات کا اللہ دے نبی دیے جب ہی نہیں مندے اللہ دیا بندیا آئے نا فرمانیاں تو بعدا عدب کر میرے نبی دے نام دا حیاء کر میرے نبی دے نام دا کہن لگا دیے جی رسول اللہ نہیں مندے اچھا یا ہر دسوں کی میں سنا کر دیو کہیں دے جی رسول اللہ میں تہا دیو تے بن عبداللہ لکھ دیو پھر ساڑی سلائے آئے میں قربان جاما بیر جی ہی تھے مولوی ساپ دینار چار پنج بڑے بڑے القاب نہ نکھے جامن مولوی ساپ نراد ہو جام دینے ہی تھے چودری ساپ نو جناب چار پنج بڑے تورے نہ گائے جامن چودری جی رسول اللہ میں تہاں دینے ہی تھے ایم این اے ایم این اے ساپ تے ایم پی اے ساپ نو حد لاہ ہو اکبر کھوڑنا دینے استقبال نہ دیتا جائے کہ رسول اللہ میں تہاں دینے کتنا میرا نبی رحیم ہے کتنا میرا نبی کریم ہے سلا پساند میرا پیغمبر آقا فرما دینے لی پیاریا چال یار جی نی گالنر صدا ہوں دیے میں اللہ دا سچا رسول اللہ اے دے تے شاک کی کوئی نہیں اے مان لین میں پھر بھی اللہ دا رسول اے نامنن میں پھر بھی اللہ دا رسول چال علی سونے آئیں گے کرنا یار اگر اس گالتے ہی سلا کر دینے کہ تو رسول اللہ مٹا دے کہ بن عبداللہ دکھ دے روڑا مک جائے گا اللہ ہو اکبر یار میں علی پاک دی گال پیا کرنا ماں میں اس شیر دی گال پیا کرنا ماں کی دن ان اللہ بھی پیار کر دے اللہ دا رسول بھی پیار کر دے میں فاتح حیبر دی گال پیا کر دا جے میں سجدہ فاطمہ رضی اللہ ہو تالنہ دے سر دے تاج دی گال پیا کر دا جے میں مومنین دے امام دی بہار دی گال پیا کر دا جے میں حیدر کرار دی گال پیا کر دا جے اللہ ہو اکبر عدی علی کرنوالے انہوں گوھر کرے آجے میرے علی نوں میرے نبی کہہ رہے نے علی سونے آ چل سلس گل پہ انڈیئے کہ تو رسول اللہ مٹا دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسے آئی پھیر دے کہ تو بن عبداللہ دیکھ دے اطلاق اکبر تے میرے علی فرما دے اللہ دے نبی جی اور جو عمر دی کرالو علی کو ایک آمنی ہونا علی اچینی ہمت نہیں کہ تو اڈنام تیسے آئی پھیر جائے علی کے دی اوئے شیرِ خدا دی گلپیا کرنا ماں فاتِ خیبر دی گلپیا کرنا ماں اطلاق نبی میں بچے شرید کرا چھٹنا تو اڈی خطر میں ماں پے قربان کرا تو اڈی خطر میں جام دن درانا پیش کرا تو اڈی خطر پر اطلاق نبی میرے چیٹی ہمت نہیں کہ میں توڈنام تیسے آئی پھیر جاما اطلاق اکبر ویر جی عدد میرے نبی دے ناندہ بڑی مات ردناڑ ہاتھ بان کے تین گاما ہاتھ چاکا دیا باسیا کدی غور کریا کر میں نہیں جانا چاندہ اقتلاف آب دے اندر میں نہیں کسے دکی چرو چھڑنا چاندہ پر میں نوئی تھے دا سنیک گالت وجدر ویار تو بے کھیا نہیں ملک پاکستان دے اندر ربی اللہ والدہ غاب ہو گیا ہے پچھلے سال بھی بے کھیا ہوئے گا اس تو پچھلے سال بھی بے کھیا ہوئے گا سالہ سال اللہ ہو اکبر ربی اللہ والدہ ربی اللہ وقت دے آئے اللہ ہو اکبر لوگاں ساتھ ساتھ جناب اللہ ہو اکبر کون دے کیک بڑھائے سو سو کون دے کیک بڑھائے ہوتے میں نبی دے نام لکھیا گیا قرآن دیاں اپنا نکھیا گیا میرے نبی دی رسالت دے تذکرے لکھے گئے مرحبا یا رسول اللہ لکھیا گیا پہ مولویاں چھوڑیاں نڑکاٹ کٹ کے کیک تھا دا میرے نبی دے نام تے چھوڑیاں چلیاں ترے پاکستان دے اندر میں انہوں تاسنا غصاف کی نواں کھا اگر کوئی ناروے دا کمینا کوئی دن مارک دا کتا میرے نبی دے خلاف بولے اللہ ہو اکبر اکھر تعلان کر دیو تے چونک بلا کر دیو تے بڑے روڑے پاندیو مار چھٹانگے یا مار جاں مانگے میں انہوں تاسنا جیدوں تیرے ملک دے اندر میرے نبی دا نام لکھے تے چھوڑیاں چل کے کٹ کے کیک کھا رہے ہوں تے مولوی کشیان نڑ او دوں کی تے گیا میرے نبی دا ہیا او دوں کی تے گیا میرے نبی دا دب اے تے ناروے نے تے بے کھیا جے لوگ ہنکرن ٹاگ پہنائے اللہ ہو اکبر اینہ گڑیاں چوکاں چورستیاں دے اندر جنوان جگانتے لوگ نبی پاک علیہ السلام جے روزے دا مارڈل بنانگے اللہ ہو اکبر ایک دن بنانگے دو جے دن آبی تاہ چھٹنگے مٹی سٹھ دینگے بدا راتے نبی نالیاں دے اندر میرے موبائلے چوی شید آج تک تصویر ہوئے پچھلے سال پیسلا بہاب دے اندر ایک محلے چے نبی پاک دا روزہ ہونا بڑھایا تے پتہ کی تے بڑھایا ہنو گندی ناری گزر دی پئیے تے نبی پاک دا روزہ پڑھا دی تھا گیا ہے آج میں انہوں لوگ آمدنے جی مندے کوئی نہیں گستاخ نے اللہ نہ آنکرے ساڑے پڑھیں اللہ کو اکبر اینج دی محبت نو کا دی محبتہ تھا کوئی گندی ناری گزر دی پئیے تے گندی ناری تے نبی پاک دا روزہ بنے ہو رہے تے کہہ رہے ہیں جی ہم آس کے رسول ہیں ہم محیبے رسول ہیں ہنے دے لے جی پیاری بڑھا ہے اللہ دے رسول دا کوئی چھاٹے اس گل نو انعدہ کر کہ حضور دیاں مبدا جشن منانے کے نہیں منانا اس گل تے ٹاکلاوں اللہ دے بندے آ اللہ دے نبی دا عدب کردہ پہ آئے کہ میرے نبی دی تو ہین کردہ پہ آئے اللہ ہو اکبر میرے نبی دا روزہ بنا کے توہوڑ کے ندی ناری اچھ شیط دن دی ہو کھاری اچھ شیط دن دی ہو بدا رہے ہیں چوندی مٹی دا دن دی ہو اللہ ہو اکبر دن ما رکھتے جناب ہاں لیند دیو نا کمی نہیں آنے نبی پاک علیہ السلام دیکھا کے بنا کے کم نہ تے لٹکائے سن پھر ہواں میں چڑھائے سن درختان تے بننے جن کے دوسی بھی تے آپ بنا کے آپ ڑھوڑے مار کے ٹائے میں نو دس میں کی دا گرے بان پکڑا میں نو دس میں کی نو جا کے وہ ساکھا تھا اللہ ہو اکبر اپنی آدامہ تے غور کر اے عدب نہیں میرے نبی پاک دا اوہے شیر خدا کنگہ سونے آنے میرے چھ ایڈی طاقت نہیں میں توڑے نام تے سے آئی پھیر جہاں اللہ دے نبی جی میرے چننی حمد نہیں پر آج مولمیاں جو پتا نہیں کی دھواں گی چھوڑیاں چلائی جنگے میں مولمیاں جو پتا نہیں کی دھواں گی حضورتہ روزہ بڑھا کے آپ ہی توڑی جنگے نے نہ اللہ دیا بندیا میرے نبی دادب کرنے اللہ دے رسول دے احترام کرنے میرے نبی جی قدر کرنی ہے اللہ ہو اکبر جی میں صحابہ اکرام کریا کردے جن حضرت علی فرمایت سونے یہاں میرے پڑوے کام نہیں ہونا کہ میرے نبی نے آپ سے آئی پگڑی علی میں نوہ کھانا کتھے سے آئی لانی ہے حضرت علی شہر دے ہوگے کہ نبی پاک نے آپ کو تھے سے آئی لائی اللہ ہو اکبر اتنا عدب میرے نبی دے ناندہ اتنا حیاء میرے نبی دے ناندہ آج چاکھ با دے ہو یہ دو دماغوں آنوا دے ہو آج دی تقریر دا خلاسات نچوڑ دے پیغام اللہ دے نبی دے نام ازمت دارا ہے اس نام دا عدب کرنا ہے اس نام دا اتنا ہم کرنا ہے یہ دی توہی نہیں کرنی یہ دی غستاخی نہیں کرنی یا ایوہ اللہ دین آمانو لا ترفہ و سواتکم فوقہ سوٹ نبی اللہ تعالیٰ فرما دنے لوگوں میرے نبی دی توہی نہ کر بیٹھے آجے بے عدبی نہ کر بیٹھے آجے اگر میرے نبی دی توہین کی تھی میں توڑے عمال برباد کر چھٹنگا اے بیک ہی بدار سجا کے تے وٹے وٹے گوبے تے کبے بڑا کے اپنے عمال دا صفایہ نہ کرا لیں اپنے عمال دا بیڑا گھرک نہ کرا لیں محبت دے اندر آ کے عقیدت رکھنی ہے عقیدہ خراب نہیں کرنا محبت کرنی ہے میرے نبی دی توہین نہیں کرنی اللہ دے نبی نر پیار کرنے محبت کرنی ہے جی میں صحابہ پیار کریا کر دے سن محبت کیا کریا کر دے سن تسیمی محبت کرو اللہ دے رسول نر اللہ خو اکبر تو انہوں میں ایک کلام سنا کے انہیں بات ختم کرن لگا پر کلام ایسا پیار ہے ایسا خوب صورت ہے تسیمی جرہ تصور آپ دی دنیا اندر آنے تے محبت دائیدار ایک تصور پیش کرنے لگا ایک تصور اللہ خو اکبر ادات محترم ایک خوب صورت اثرت دائیدار کرنے لگا نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوہانہ ہندہ حسنو حسین دا سامنے نانہ ہندہ نبی دا زمانہ ہندہ ہسی یہ اثرت کرنے ہاں یہ ایت ممکن نہیں پر ایک اثرت یہ ایمان آنے دے دیل دی بھی شاید کاش اللہ تعالیٰ انجل کر دیں اللہ حسن علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دیں کاش کہ میں وہ کنکر ہندہ جنت نبی پاک علیہ السلام میں وہ مٹی ہندہ میں وہ پتھر ہندہ جیدہ تے اللہ رسول اپنے قدم رکھیا کر دیں کاری عبدالعفید فیصلہ باتی رحمت اللہ علیہ رحمتاں واسعہ فرمایا کر دیں کاش میں تیرے گھر کا کچھا راستہ ہوگا یہ محبت ہے حضرت عزی قدی نہیں آکھا حضور آگئے ہیں کہ آپ پیچھے بیٹھے ہیں میں تقریر کر رہے ہیں نہیں عزی قدی آکھا ساڑا پیار ہے نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوہانہ ہندہ حسن حسین دا سامنہ نانہ ہندہ مدنی دی دی دو ہندی اکھیاں دی دو ہندی مطینی دی دی دو خوندی اکھیاں دی دو خوندی مسجد نبوی وچ نتیانا جانا ہوندہ حسن حسین دا سامین نانا ہوندہ بڑی پیاری اثرت میں میں زبان ہوندہ سوڑا مہمان ہوندہ عشی میں زبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میں زبان ہوندہ سوڑا مہمان ہوندہ آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندہ حسن حسین دا سامین نانا ہوندہ بڑا پیارا کمال دا جملہ اہلِ بیعت میں محبت کرنے والے اگر کریا جے زہرہ دلہ ڈیانو جنتی شہزاد ڈیانو جنتی شہزاد ڈیانو چم چم سینے لاندہ چوم چوم سینے لاندہ رازی دیواناں گھوندہ حسنو حسین دا سامنے ناناں گھوندہ سابر موبت کر ناریو سنو تیبا دی گلی ویندہ عثمانو علی ویندہ تیبا دی گلی ویندہ عثمانو علی ویندہ عثمانو علی ویندہ صدیق تیمہر نڑ دل دا یرا ناناں گھوندہ حسنو حسین دا سامنے ناناں گھوندہ تیس تو وڈی اثر تھی میں سامنے ناں کسے دی کوئی نیونی الیاس میں تر جاندہ مدین وچ مر جاندہ اللہ مدین وچ مر جاندہ اللہ مدین وچ مر جاندہ پڑھدہ جاندہ سنا پڑھدہ جاندہ ماہی انج میں روانہ ہندہ حسنو حسین دا سامنے ناناں ہندہ ماہ کانا محمد نابا احد من رجالکم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ آج نبی پاک نے کوئی ناں کا نو سنایا قدی موقع ملیات پھر اگلے چار کی سنا مانگے اللہ کو لو دعا ہے جو سنیاں سنایا اللہ عمل دی توفیق کر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين